مہنی سرِ تاریخِ کربلا ذاکر رضوان عباس کیامت پڑھ رہے ہیں انہی پر اختتامیں مجلسِ عزاہ ہوگا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم علیہما کل حریق اللہ حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آزی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ دلیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں مناصروں ودلیل میں نتات اس کے نغو ورزاکات وان بتمتے اغو فیہا طویلہ یا رب محمد وعلي محمد سادرین مجلس دے سغیرہ کبیرہ کنہ محفر سر والدین دے کنہ محفر سر مرمین دے کنہ محفر بانیاں دے جتنے مرمین اس دنیا تو ترگین مال لے کروٹ کروٹ جنت الفرداؤ سگے گا کربلا والے اندرسائیہ اندرسائیہ اندرین کبرت قیمت فرما ہر شریف تھی عزت محفوظ فرما عزدار اور عزداری دی فاظت فرما مسافران سفر میں خطر فرما ملک جمن و سلامتی قائمت دائم فرما بران رحمت بارش تنزول فرما واجب سمیدی کے امین آپ سحادیہ برحق کی محمد زمانہ دجل ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد نعرہ تکبیر کافی ابا موجود ہو علی دی اللہ دنہ بہت بلندے صدا بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واجب سمید کے حق بلند کر کے کل امان نعرہ حیدیر یا علی حسینیت علی دی 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 بڑی محنت نعرہ زندہ کرن نوازتِ حسینیت یزیدیت اہل وین دشمن دلانت بیشمان بطول دے دشمن دلانت بطول دے باب دے دشمن دلانت بیشمان بامازِ بلند سلمان مجلسی قبولیت وست ایک ایسی سلوات پڑھو بار اس طرح میں اتراضی ہوئے ماشاءاللہ اولا ہولا بلاغ وطیلہ باللہ اہدلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بامازِ بھو بلند سلمان بلند سلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَا عُقْتُ وَسَلَامُ عَلَىٰ مَنْ کَانَ نُبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَتِينَ سَلْوَاتِ سَيَدَ الْعَبِي مَلَ جَمْ قِيَ الْمَدْنِي قِيلَ فِي شَانِهِ وَمَارُسَلْنَا قَئِلًا رحمت لله وَالْنَمِي نَسَلْوَاتِ سَيَدَ الْمَدْنِي قِيَ الْمَعِي مَلَجِبَ الْمَعِي مَلَاءِ وَكِبَالْا قَالًا اِسْمُهُ مُنَفَرٌ مُقَدَسٌ مَرْفُوًا منقوشٌ فِي اللَّوْ حِوَالْ قَلَمْ أَحْمَدٌ مِلْ مُصْتَفَى وَسَلْوَاتِ نبی دی جاتیں مل کے اچھی سلوات وَعَلَى وَزِيرِهِ وَخَلِفَتْهِ وَبْنِ اُمَّهِ عَلِي اِبْنِ اَبِي تَعْلِمْ أَمِيرِ الْمُؤْمِرِينَ سَدْوَاتِ زِينَةِ وَحْجَدِ وَالْمِمْ بَرْفَاتِ الْغَدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَي مَبِيرِ الْعَلَمِ اَبِي الْحَسَنِ وَالْغُزَائِمُ سَيَّدِ الْعُلِي اَمَامِ الْغُنَامِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَلْوَاتِ وَالَزْزَائِدَتَ الْجَلِيلَتَ الْمَخْلُومَتِ الْمَخْلُومَتِ الْمُؤْمِنَ جدہ مستی آئے جتنے سید موجود ہوئے نوکرانی لفترہ جدہ زہرہ یتیم وَالْمَخْلُومَتِ الْمَخْلُومَتِ الْمَخْلُومَتِ الْمَعْرُومَتِهِ جنہاں خالی والا ہے عربی دلاوہ دین بہت بڑا مسائب ہے محمد دید ہے کوئیڑیا دیئے بابا تیڑا کفانی مہلہ نائی ہویا میں نے پوہے تفاہ جا گئی آئی جنہاں ربیوں لگل دیئوں پوشی ہیں یہاں دین جنہاں گھر بجار گلیاں سجائی ہیں انہاں نبی دید دکھ پہلے یادوں میں بڑی دا تالی شائنے بدورک ڈھیر بیٹھیا جنہاں دی جنچتیاں داریاں مولا باہت دیزری بھلا ممبر دے اٹھینے ہیں تین شاہ جی میں نہیں سوچے ہمیں کے پڑھ سا تھوڑا جے تارو کشمی بیٹھائی تے بھامی سی تک کون آئے جنہاں زہران و تمہاں چلواہے کون آئے جنہاں دے سامنے چار گھنٹے سوالیاں کھڑی رہی ہے دو مسائب جدہ کوئی دا کر پڑے ایک بھلا ممبر دے سامنے اٹھارہ سال تو بعد زہران دی آئی اللہ مانجل وفاتی میں ڈالا میں تھاک پئیاں میرے ہی لگے کھوکا اوکیڑے مسائب آئے اٹھارو خطبات چھے سال دا سن جنہاں ملیکہ تو لرب ختیجہ تو ان کو براہ دنیا تو دھوئے پردے چائیوں یا ماما بینا سی ازادیاں تو دے حسیدی صدر آخری ٹائم ختیجہ دا محمدی جھولی 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 صحابے نبی دیداری حجوانا والپسی ہوئی فرمینل ختیجہ پشیشہ والدار سطح میں دے گھر خزار سارا مال اللہ دے دین تے خرج کیتائی لوگاں نو کرزیں معاف کیتے نہیں اللہ دے دین تے خاطر ہر دو سو کیج میں محمد ساتھ نبائے کدھی کوئی فرمائش نہیں یا کیتی میں محمد گھارج رائے کہتائی بڑے دکھ ویک اے جڑی اگلہ میں توالے تک پوچھا رہے ہیں چھ سالہ دی بدول ما دی مندیدہ پاوان آپ کے گلہ سوندے کھڑھن روندے پھائے جنو لہ جاندی شما جاؤ گئی مسلط لہ دی آدھ آسل تیرا گریوں سے او کھر گل کے دیتیاں میں فرمائے لیں ترائی سال شیبے ویڈالے میں چرائے کہ درختان دے پتے کھاو کے لینے دی رہی میں محمد دے اسرہ تے تیرا آخری تائمیں کچھ مانگ میں تنوں دے ماں راج رنی مری شائر ملی کا دول راب فرمایا یا نبی تیری دوجہ بنیاں ماؤں دی پر وہاں رہ نہیں گئی پنجی شال دار سب تیرے گھار گزاراں جتنے جو بھی چھے نیاد نہیں ہے سیکھ کر دی وجہ ناؤں تیرے چوہلہ میں نو زہرہ جیسی دی جتی ہے اس دی درشتہ نال میں یارا امام دی مابرد کے دنیا تو پیوہے لیاں نیاں فرمایا یا مخیوں پوچھ مخدیاں میں دے پاہد میں دی زہرہ نلوے جناں کھے چانسو آئے لے زہرہ دی مکالت ہے سیڑ وسیعہ پائی کرے دیے میرے بعد میری زہرہ نلوے ترمزی شریف اچ روایت بابا مجد شاہ جی پورے بارہ سال محمد زمانے میں بھی دی تعلیم سکھائے کرے پیوہے لے حجرے چاہے آہا محمد کو کل سی چھوٹویں دی جائے دیدہ گاوہد کے مطا چنے میری شہینہ کیا بابا نوکھیاں کا تم ٹھینائے میں نو شرم آن دیے اولادہ کونے والدین دی تعلیم کرنا پیغمبر فرمایا بچڑا زہرہ میں آن پہ نہیں اٹھیں دا میں نو اللہ دے میری خانس کنی دے بابا جنو پہشانی دا گوسہ لے نا اے وقت رون دا کیوں ہیں پیغمبر فرمایا بچڑا زہرہ میرے اٹھیں وان دا پتا میرے باہت اچھ لگ سے آہا جنہاں نو سمجھ آئیے دنہ ہائے کی تھی اے زہرہ دی وقالتے سو کا کم نہیں لوگ پردے نال مسائب پڑھ کے گزرویں ممبر دے کھلو تم بکاریاں لے ہو پچھلے سال بارہ سفر لہور وقیل حق زہرہ علامہ ناصر نو شہید کیتا نے ہر کئے گھریں چبھے کمین کیتے انسردار سے وہ دہ ذاتی جرم کوئے لائے اس مظلوم شہید آنپڑا کوئی جرم نہ ممبر دے دسائیں گا کونہ ہے جنہ دستہ مڑے زہرہ کھڑی رہی پورے چار گھنٹے میں چھوٹی لینا ہوں بندہ بے سکھائے نہ کرے دہل میں چنوئے پرسیاں کے کونہ ہے جنہ دستہ مڑے زہرہ حسین دماغ پڑے ترازیوں تیری دھیانے پردیوں بطول مظلوم ہے میں نہیں دا سکتا کونہ ہے جنہ زہرہ آنو کھڑا ہے ایک ایک لفظ کتاب بھی چومی کھا سکتا جس طرح ڈر ہوئے بندے تریخ توی دیا دے کوئی جملہ نہیں پڑ سکتا میری سین اج میں شمجھا لما ہر بندہ ماتم کھڑوے چار گھنٹیاں تو باگ سہے تو ماف کرائے میں نوکرامی دا پودرہ ہوں سکتا کھڑا لے کل چاہیے آدھے کونے کینے آئیے تو دیا 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 دے پردیوں وہ سائے دی ماں تو نے درا دیوں میں لکھ میری آنکھ محمد دی دی قرآن پڑے آئے چودائیں تم قرآن دیوں مکھا اس پیپا سے موقع کی حد زہرہ مسئلے تو بھول گئیں تھوڑے بندیاں ہائے کی دیا قرآن لائے علماء دے سر دی رکھوال کا لے آئے سفید ہو گئے آدھے نبیان دی میرا سنائی ہوندی میں نہیں منہیں دا کوئی گھائی دا پیس کر پترہ دروے کیا دیئے حسنے ماں دی گواہی دے ہو جی میں عیشہ مریم بھی دی آئے حسن حسین گوہ دین دوئی بال گولے نا دین حق دے ساڈی ماں بطولے ساڈی ماں دین کوئی چلوز نکلے اللہ دین تقدیر بدلوے دیئے آدھے کوئی ہور گواہ بابا مرہوم پردہ رجلنی زہرا آدھے یا علی نبیان دا ناصر زہرا آدھا اکھا بھی لیں نبیان دا مشکل کو شاہوں میں محمد دی دھییا میری گواہی دے ہو علی مولا گواہی دیتیا نبی بھی تیرا شوہرے کوئی ہور گواہ رجلنی دو دائیں ہیں جنا گواہی دیتیا دائیوں میں ایمان آدھے بی بھی تیرے گھار دیا خاص نوکرانیاں کوئی بہر دا گواہ دے شیعہ سنیوں سلیمان کے واد کے گواہی دیتیا دے گھار دا خاص نوکرانیاں کوئی پیو دا لکھی آئی تا پیشکار جدہ لہے دا جگارے کن کر باوے کم دے ہوئے ہتھا نال آباد دامان چو سنار کر دیئے آدھے چاچا سلیمان نے میرا بابا محمد لے کھ گیا ہے دھییاں لے او دو سو بندہ سنن پڑتا لے آئے زہرا کھڑی رہیے جینو علم نہ ہوئے بے ساتھ ماتم نہ کرے ہائے نہ کرے آنکر دے کرسی تے مہڑا لے دے ہتھا دے سنا دائیے زہرا بیتی رہیے اے سنا دے پھولے گی تیل سنا چاک کر کے زمین تے ستیے ٹکڑے چونی بیٹھیے تے رو رو کے بیٹھیا دیئے میرے پیو دا طاقت سمال جدائی تے قانون انہیں بدلا نہیں حق دے نہ دے او دے ممبر تے بائے کے میرے پاک گوا جو چھلا نہیں سنیشی یا رو رو کے کھڑیا دیئے ایک قتال حسین دعا قائد زینہ حسین دے بات والے ترازیوں میں ترین دھیان دے پردےوں میں میری امید تو سونی مکان دیتی نے پہاڑا لے خالی والا ہی ظہرہ چونکہ پینتی میں ٹھوکم ڈیتہ نے او تو چاچا میں یہ دکھ سنے نا فکت حسین دی یتیمی دیلو جملے جڑا بندہ صبح دی مجلس شروع ہے مکان نہیں لے شگیا چونکہ با اختلاف روایت ہے ایک روایت ہے اٹھاوی سفر پیغمبر دی وفات تے علماء تو پوچھو ملدہ ہی میں بیجہ راجی کے رونین آئی جڑی مکان مسلمانہ لیتی ہے مری سین دا موسن شہید ہوئے اتیرمہ دے آڑا بندہ ہے پیغمبر دی وفات تو باد ایو جے آجرے رسالت لیتا نہیں جانے دا کرو کہ نبی نمازی آیت پڑھتا ہے اس طرح جلے مسلمان آدھ بالی ہے جانے اٹھی کے تازیمن مدھا چمدہ ونو ایو جے مسلمان آجرے رسالت لیتا ہے جو اٹھی کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے سجد ادھنا تصوی نہیں پڑھ سکتا ہے مادنیوں خالی ولی فطرت شاملے پوترت دکھاوے پیوند سیندے دھیت دکھاوے مان انڈ سیندیے اتنی دکھ ہی ہو کہ پیوندے مینبر دے شامنے خالی ولی تُڑھن دی طاقت مم گئی آئی سکت نہیں رہی بلکہ پنڈی بھٹیاں باب مرہوم جناب سید آدھ دکھ پڑھے ہیں اس ستر تے شادی مجلس موق گئی آئی خطبہ کھڑے پڑھے ہیں تے قائم بند پرچی لیتی بسا خسین زہرا دے دکھ سناؤ تا پہلے لفظ انہاں کیا بھے خطبہ ترائی منٹ دے کھڑی ترائی گھنٹ دے رہی دوچہ لفظ آکھے آنے بھئی اٹھارہ سال شانج گئی چار گھنٹیں زہرا ضعیف ہو گئی اتنی ضعیف ہو گئی کہ تُڑھن دی طاقت مم گئی آس جب پیوندی کبر دے آئی ہے اس تے دردیان نو دو فاؤنٹی ہے پی نو دو فجر نہیں ہے نو دفع کیوں بھی کبر تو ہاں نامنا کیا دیئے بابا بائرہ دیکھ دی خالی والا ہی خالی والاں درمان نہیں کرسی تیری آئی بانا لگ کوئی اوراں بابا میں قرآن پڑھ دیئم مذاب کر کیا دیئم زہرا کو مسئلے تُڑھن گئی اور بطول فرمائے بابا میں نے حق درمان نہیں ارمان نہیں میں بطول ہم بطول دا مانا جائے دیں مہچ اللہ نکلیں اللہ دے تقدیر بدل دیئے بابا غاز سے من جھٹ رہن دیا میں کلی نام میرے پترین آلن میرا شوہرین آلائی میرا حسنی میرا چیرہ ویدہ میرا شوہری میرا چیرہ ویدہ اور پردے چائیوں یا ماما بہنہ سید آدیاں اے جملت پا دے باستے ہیں ماں دھیدہ ایک عجیب رشتہ ہے ایسا قریب دا کہ ماما دیاں نکھڑ ونجن ڈا سال گزر ونجن ماں دھیدی ملقات نہ ہوئے تھے ڈا سال انتباد بے گانہ شہر ہوئے بازار دا رش ہوئے ماں دھیدہ ایک دوسری نہ لوگ گزر ہوئے نہ دی ماں تو گلسی نہ ماں دھیدوں چار گھنٹے انتباد اپنے مسلطے آنکے میں شہر بیٹھے سکی دھی زینب ترائے دخماد دامن حلام کیا دیئے مدینہ دی بھڑی بھلو جنہائے کی تھی امیر بندہ نے میرے لغ سکھ کر کر سوڑے مدینہ دی ضعیقہ تھکی ہوئے اسے نراض نوئے جتاں تم بیٹھیں سب دھیوں کے قدی نہیں بیٹھیں بڑی روحانیت ہے بڑی قبولیت ہے سالہ پردے چائے وارث میرے بڑھے تے بانیاں دے خرچ خلوشتے تو دے گریئے تے راضی میں دیں کوشش کی تھی کروین کر کر انہوں کر گریئے جاتا ہوئے تو پتہ ایک اللہ نے بھائی کروں گا تیرے ارد ملائک بیٹھیں دیں اے زہران ہوتا دیں سو بڑے چندے لگ دیں بکھاریاں لیو بابا مرم پڑ دا زدہ روین ملائکاں سو جمع کر دیں اے جنت جوان کے سیدانوں پیش کریں دیں ماں مرہم بڑاو کے پتر دے زخمت ستیں دیں اتنے قیمتی ہیں تیرے آنسو بلکہ جڑے ادھادار تیرے آنسو لائے وائیں دیں انہوں ملائکاں کلو ایک ایسی خوشبو آن دیں نال دے ملائک پوچھتے نے کیسی خوشبو ہے ادھان فلان جگہ دکھیں مظلوم دی پھوڑی ہیچی ہویا ادھادار روندے رہے ادھان نال بہتے ہیں ادھان ناران آنسو لائے بار ماسکو ہیں اور جنہوں ملائکاں کے جڑے گل سونے کس جگہ دے آن دن اوہ خوشبو موجود ہون دی ہے اے جڑی تھوڑی ہے واللہ میں ممبر تکھڑوتا اندھا تلک پیسے نال لیں زاکرین نال لیں جتنا وارس راضیوں میں گل خلوست مقدی ہے توہ دیچ بائکے آکا سجاد بہر اندھان پردے دار ہیں شام دے مسافر آلیتِ معصومہ سکینہ اے جہاں مسائب دے دوران گریہ بلند ہوں دے نا نادان نہیں حسین دی دی دن آئے چھوٹی زہر آئے جلے گریہ دے ماتم بلند ہوں دے نا پھرپی دادا میں نے آپ کے اشارے کر کے پوچھ دیئے کون ہے جہاں ماتم کر کے بیٹھا دوں گے سہین موچوں کے پر میں دیئے سکینہ تیرے بابیدہ زدارے مہاں دے گل اتفائی پھاکیا دی یمہاں سے لے کی تھے آج میں بابا گربلا دسہ مرینہ لے حسین دی مات پر اتراضی ہوئے کوشش کیتی کر ویڈ کر کر انہا کر گریہ بلند ہوئے تیرا بانی مجلس خوشنوں میں میں ذاکر بلائے سارے آئے بڑی روحانیت بڑا گریہ رہا بلکہ بانیان واسطے عملے جدہ مجلس اچھ روحانیت نظر آوے نا شاملے کل دو رکات نماز شکرانا بابا جی دھیاں بیڑا نالو میں علم تل دو رکات نماز شکرانا تکران سارت رکھے شاملے پاسے موکر کیاکھے ماما دہیاں سارے تیراضی مجھائے حسین دی مات اللہ برسہ قبول کرے ترین دہیاں دے پردے ہوئے حسین دی مات دنیاں دو کوئی جوکھ نہ نیوے ترین دہیاں دے پردے ہوئے جنہ بریہ کی تیس ماں حسین دی تنہو کہیں دا محتاج نہ کرے سکی دی پہیا دی امدینہ دی بجڑی تھکی ہوئیوں سے جتا تو بیٹھی نا اثر دیاں ہوں کے قدی نہیں بیٹھیاں میری سینہ دی ازائے نفس ہو جان میں تڑی ماں زہراں اما ہیک لازہ پہلے تُس اندربار گئے او کمر سدھی آئی بال کالیاں اما اینج لگ دا جیوے نوے سال دی بجڑیوں میں میری سینہ دی اکھا نالوے کھایاں حسین دی امدینہ دربار تیرا قینوں کے شرابی دے دربار نو کٹے اندربار مرحبا حسین دی ماں راضی ہوئے کوئی گھر نہیں جے گھر موت نائی ہوئے سردار سے بنے اپنے اولاد نہیں ہوں دی دعا منگوے دن اللہ پوتر دے ہوئے پہاڑا لیو میں ہتھ پتی کھڑا بزرگو تڑے پوتران دی جگہ کچھ میں دے بھائی بیٹھے ہو سید سردار ان اولاد زہرہ ان مالک تو سات پتر منگے مالک تے کھڑے ہوئے نیک دے ہوئے لائق دے ہوئے تیرے فرما برداب دے ہوئے لیکن پتران تو پہلے دھیدہ سوال کی تک پتر جیدے لائقوں میں گھر جنازہ جو سی پتر جیداد منے سے دی جیدی گریب ہو سی جیدی دو ہو دی وستل ہو سی جیدہ پیو دی موت دی خبر سن دیئے جیدہ پھیکی ہرے لی چاہ دیئے برامہ نہیں آ دی میں گھر بھکی تریاں میرا سفر زیادہ میں نے بیاس لگی امیر بندوں سے جیدی آئے نہ نکلیں جیدہ دیپے کی ہوئے لیے چاندی ہے پیو دی منجید اور خواہنات کیا دیئے تو ٹور گئے ہیں میں نے پھیکے مان موگ گئے اور تیرے خودنا دی مرضی کوئی جانے یا نہ جانے لیکن زہرہ اتنی ودی مظلوم ہے آدم بھٹے دوکھن زاکر سخت پڑھ دیں زہرہ دے دروازے تے اکبالی پہلے تو عزدار نہیں جیدہ زہرہ دے دشمنتے لانت کر کے رات نو نہیں سمدھا لیکن اے دکھ چھوٹا ہے ہمجھے چاہدی جیدہ دروازے تے اکبالی نے نا اے دکھ چھوٹا ہے میں ہو سچ کھڑا دا پتہ دکھے جیدہ زہرہ نو روم انڈان دے اپنے گھر بائیں کے رون دی آئی اپنے پہ اون دو رون دی آئی زیادہ وین کوئی نہ کریں دی اللہ تی کاؤ لَك سُبْتَ عَلَيَّا مَسْعَئِكُن ایک ایوین دو جوین اللہ محجل وفاتی میں دا اللہ میں تھک پہیا میں دی زدگی مگا اٹھارہ سال دے ساندھ ہر کوئی جی مر دی دعا مگ دے ماما اولاد دے صدقے لے دی ہیں بین گڑڑو ہوئے اولاد دیکھے تے زہرات یہی میں دا اللہ میں تھک پہیا مسلمانہ اتنا تا ستائے جدہ گھر بائے کے رون دی آئی دروازہ کھڑکا کے علی نو آکھے ہر سے مولا دے اختیار چاہی فقط حکمت آئی جو اقتدار تو علی دوری رکھی ہے اور محمد دے دین دی بقا واسطے کسے نبیاں دی یوں قربانیاں نہیں بطول دے علی دی ہیں جتنی یوں قربانیاں اولاد دے بطول دے جتنا خرج کسے نبی دی اتنی بہنت نہیں میں کوئی ممبر دے عزت دے قسمیں مسلمان علی نو اچھے لہجے چاکھے نا زوجہ نو منہ کر انو آکھ نہ رووے علی مولا فرماوے نا داڑی پس بنے آ علی مولا اتنا جواب دے نا رون دی پہ انو ہے اپنے گھارج بہکے رون دی آوال دے بردہ رکھ کے رون دی لیکن انہ دی گل سنکے آکے بطول نو دسے نا مسلمان ان روکڑا آئے زہراں نہ رووے خاموش ہو بنے آ رات دے اندھیر جویکھیا جو مدینہ دے لوگ سام گئے اسے اٹھتی باویا چھوٹا چھوٹا سند ہی پتران دا ویڑ کریا فجر دی نماز پہ بات در کھڑکا کیا کھنا یا علی دی گر جو روک آئی رات دی کیوں رون نہیں ہے بھلاوے جنہ حیقی تھی یہ زہراں دی مظلومیتیں چاچا روکے فرماوے نا علی مولا دین دے رو ورن ڈالتا نو کیڑی تکلیف رات دے رو ورن ڈالتا نو کیڑی تکلیف اکھے نا جنہ دی ہیں رون دی ہیں ہیوان گھا نہیں کھان دے جنہ راتی رون دی ہیں سارے مکان دی ہیں دیوانہ حل دی ہیں دودھ پیمڑا لے بچے ماما دا دودھ چھوٹے در عجیب مقدر نہیں دادی پوتری دا بکھاریاں لے آؤ زہراں رون دی ہیں مدینہ حل دا سکینہ رون دی ہیں تشاہ علی مولا بیت الحدن بنوائے اگر میں تفصیل چونیاں گھنٹے تو ڈیر مسائب بن دا ہے اے بہار چاچا روایت لکھی ہوئی ہے بھئی یہودی کو لاکہ علی فرمائے کہ تیرے باغ دا کام جانے میں علی جانا ترائے دا فسار تو پیرہ تائیں وے کیا دا یا علی دنیا نو ترائے طلاقہ نیتیاں نہیں تی پھر میں یہودی دا باغ اچھ مزدوری منگڑائیں فرمائے تنیا واسطے نہیں مسلمان میری زوجہ نو گھر بائے کے روان نہیں دیندے اس طورتے میں تنکے بادشاہ دی مظلومی سنا میں علی فرمائے میں تنکے کوٹھا پاوان دے جن دا نار رکھے انے بیت بیت الہوزن فجر دی نماز تباہ دیں پترہ نال لائے کے بیت الہوزنے چاہ کے میری سینڈ ویڈ کریا بارہ لکھ دے پہ گھار مسلمان نن رومڈین دے جدہ باغے چاہ باندیا انہ چھوٹے چھوٹے پرندے ایک بیدی چونج چونج پاکیا دے انہ شور نہ بچاؤ چہ چہاں میں نہ بند کرو گاؤں نال سنو ساہے نبی دی دی ویڈ کے دے کرے دی بھائی گا جور آخری دی جنگی دا چھوٹا چھوٹا سانے دیا پتران دا سات سال دا حسنے پائش حال دا حسینے ماں چھوٹیاں دھوائیاں نویں پپڑے پوایس آکا سونجوں نانے دی کبرتے دعا مانگاؤ انہی باق سا دا قدم بیڑے چاہے بطول دا چیرہ دچھانے دا یادیا جو ماں مول تو ہٹ کے بھاویں جو سجے ہاتھ نال تس بھی نائی پڑ سک دیں اوکھی تے سوکھی کھانا آپ پکایس میں نو سڑے اس میں نو آکیس میں نو بابا دس گئے تو لہدے دی میں ماں نے پترانو بھیجم بابی لے کبر دیا فریوے لے من کردہ نوے کھانا پکایوے نہیں ہو جلے میں نو ہوا میرے پترانو بابا اطلاع دے وے پھر واپس آوے پہلے میری موت دی خبر نہ دے وے پہلے کھانا دے وے پھر تو میرے ماتا میں چلو جوے سے اور سیدو اے تو انہی دادی شہید ہے وفات نہیں ہوئی میری سہیڑ ذرب جل کے شہید ہوئی ہے اے میں تو انہی حیاتو نہیں پڑھ دا دکھ میں پورے ملک کدھی وی جدہی میں سہیڑ دے دکھ پڑھیں میں کدھی نہیں پڑھیں لیکن یہ ظلم ہوئے اور کربلا زیادہ ظلم مدینے ہوئے ادنہ کربلا زیادہ ظلم کربلا ماما دے سامنے پتر مارے مدینے پتر دیتے رہتے مسلمان مالو مریند سیدو اے نولاد دے سامنے مادہ ذکرتہ بندی عدب نال کرے بڑی روحانیت بڑی قبولیاں زیادہ پڑھ گیا تھوڑا پڑھنا علی دا قدم میڑے چاہے بطول دا چیرہ رکھا علی دی داڑی خوشت گئی اتے دو جملے تبلیغ دے میں آکھڑے راجرنہ علی فرمایا ہے انہیں لگتا جی میں لحظے دی مہمانوں میں ہاں یا علی راتی بابا خوابت ملے میرا سار چمیس میں نوان کس طرح دکھ موک ہے ہاں دی رات تاں میرا مہمان مانا بیڑا سیدادیاں میری مرشدادیاں جڑیوں پر دے چکا موجود ہو زہرہ جیسی عظمت ملیس ہیں اپنے شوہر دے سامنے ہاتھ پر دے ہاں دی یا علی کوئی نرازگی ہوئے میں زہرہ معافی ملے علی دی داڑی کو اس پہ فرمائے کس کل تھی معافی جدہ دی میرے گھارے چاہیے تو کوئی خرمائش نہیں کی تھی تیری چادر پھٹی ہے تو ایک خجور دا پیوان دلائے میں علی بزار مزدوری کی تھی یہ تک گھر بائے کے چرخہ کتے ہیں کندے نال کندہ ملا کے حسنہ اندی پربریش کرائیے جوانتا دے واسطے تبلیغ اللہ جملہ رون دے علی زہرہ دے سامنے ہاتھ بدے جنہوں سترہ زین تنقش ہو گئی مسلح تویسیوں میں گریوں سے بسترد ویسی لفظ یاد کر کر اسے علی ہاتھ بدنے بھی ہے تو سر کیوں ہاتھ بندے ہو فرمایا نہیں بھول دا جنہ تیری ڈولی لما میں علی تیرے پیو دے دروازے تے آیا تیرے بابے میرا ہاتھ پکڑا ہکاو نے اس میں وکھرا لائے گیا میرے کن المولا کیا کہا سیاہلی میں تھی پتر کوئے نہیں میرے ہکا دی یا علی شریفہ قلد ہیاں امانہ قلد ہیاں زہراد آمین میں نہیں تنو اللہ گڑھائے تیری میری دید آتے خیال کرے شریف جی میں امانہ قلد ہائے وہیں واپس کرے جنہ آئیاں میں نظر ہاتھ زخمی آئی نظریاں پسلیاں دوڑیوں یا بابے دے سامنے میری شکائد نہ کرے مرحبا مرحبا حسین دی بات اور میرے تبور کرے بابے دے سامنے میری شکائد نہ کرے آخے ترے بادلی بغرنا علی تے بڑی غربت آئی علی مدینے دا اوہری با لوگا سلام کرے دا لوگ جواب نہ دے دے یا علی تیرے سلام دے جواب دے صدق و الوقت نہیں میری شاہدہ جی یا علی میں تیرے تے راضی ہیں سونی نب گئی اور قیامت تک کانوں جس تے میں زہرار آزی اس تے میرا بابا آزی اس تے میرا اللہ آزی میری اچھاند وصیتا پھرے تعمل کریں میری پہلی وصیت میں کوئی رات دے پردے دفن کریں میری دوسری وصیت میرے جنازے چونا میں جنہ دے سامنے میں چار کھنٹے کھڑی رہے ہیں میری تریجی وصیت ہے میری کبر دے نشان مطا چھوڑے میری چوتھی وصیت میرے بعد شادی کلابیہ خاندام میری امنام کنیت ام البنین ترے چار پترہ دی ماں بن سی ہک دے چولے سیتی وینیا نام رکھی وینیا عباس میرے ہاتھ دے سیتے چولے پیسی اثر ہو سی یا انہی تریجی میری اولاد دے حکم ات دیر ہو سی عباس دے عمل ات دیر نو سی پنجویں وسیعت کی تینے دین کو گھرے دے چنام میں چھویں وسیعت میری کبر دے پارہ دے میں آخری وسیعت نہیں آخری پارہ میری اولاد سن چھوٹا ہے میرے دیم پترہ نہیں پارہ تو ہی میرے حسین دی وکھری پارہ میرا گریب ملاج پترے ادھویل راہ اٹھویل پانی مانگ دائے دری جنگیت میرا حسین پانی نمو تور گئی پتور دوئے بھرانا نانے دی بلار تیائے حسن سجے بیچھائے حسین کھپے بیچھے نکے نکے ہر دعا دے چاکے بیچھا دے نانا ماں بیوارے نانا شفا دی دعا مانگ دائے بکھاری کھلا لے چوتھا تبہ کھل گئے کمار تک نبی بہر آئے نواز سے اندھے سجا دیات راک بیچھا دن ملبلیوں تو سائی یتیم ہو گئے نانے کھلاو دیتی دوئے بیراؤ گھر لے پاسے دوڑے حسنی دوڑا ہے حسینی دوڑا ہے جنہ روڑ نہیں آیا دعا مدھوش چھوٹے سالے کوئی بالی یتیم نہ ہوئے دوسری دعا مانگ دوڑے یتیم ہو گئے وقت بچپنے چپال دی ماں نہ مرے کوئی گھار نہیں جے گھر میں اتنا ہی ہوئے پیو مر بنے مانگ دوڑے سوکھے پتر پھلے دیا جنہ روڑے چھوٹے سالے چپال مر بنے یتیم ہوں دا ہے مسکین ہوں دا ہے آخری دعا مانگ دوڑے چھوٹے سالے چپچہ یتیم ہوئے آخری ویلے بچہ ماں دے کولوووے ماں تو دور نہ ہووے جی میں جو نانے ماں دی مو دی کلاو دی دیا ماں میں گالے چھائے نو بھیرا گھارا لے پاسے دوڑے جیڑے آجی بیٹھے او میں دے لفظہ دی گوائی دے آئے زیادہ فاصلہ نہیں بڑھدہ حسن مجھا تے دوڑا ہے حسین دی دوڑا ہے ترائے قدم جائے گریتا مدھا مفیتوان لگائے تلیاں دی دے دے فیدھا ہے بھائی ودا کیا دے حسن تو امیر ہے او میں کربلا دا غریب آدم مات ہوا ہے جیڑی مر گئی یتین سونے لگ دل ہٹوے دے گالے جی بڑھیوں مل جیڑا بندہ دے میں مسائل سوننا میں روم نہیں آدھا اگر ابتدا تھا جو نال سنی حسن امیر پہلے آیا دروازہ بندہ دکل باب کر کیا دی تا اممہ دروازہ کھول مات میوں دائی دی آواز آنی حسن میری کے جورتے جو میں دربند کر میں دربند نہیں کیتا تیری ماں پند کر آیا پہلے کھان کھا اولاد لیو ایک واری دائیا کھائے امیر حسن چار یا پانج منٹ دے بعد حسین آئے تک کلب آم کر کیا دائی اممہ دروازہ کھول دائی ہوئے لاب دورائیں جڑی سند میر نال کی دے آئے سند حسن تا ہٹ گے آئے حسین نہیں ہٹ یا جڑ آدھ مینو حس نائند یتی میت رو ور یا دا باد باد سان فنال بول جائے بال نو پتہ ہوئے پانج منٹ پہلے دی ماں مر گئی او دو کھانا چنگ نہیں لگ جا آج میری ماں دی وفا تے جائے نہیں ملنا میں ہٹ آوائی لان آسی جو سی یا حری علی رات ام میں سرے دی راسی میں جواب لدے سا اندرو ہجرے دے آواز آئے دائی آور دے او میں چکیاں پی پی پلے دی رئی ایدہ ایک وال ترو ٹبنے آ حسین دی مار آزی آخری جملہ چھٹی دی وان تری انتظار مقام جتنے اولاد بطول سید مجلس چائے بیٹھ میکو معافی ڈی وائے کوئی گھر نہیں جے گھر ما او تن آئی ہوئے جتنے غیر سید او اسن ایم بی اتی میدہ پرش ضرور ڈی وائے میکو ممبر تی سمیں تو ادھے سادھے گھر جناز ہوئے وارس پہلے خوشل کفند دل چار پائی پلان تے جناز رکھیا وائے دا سردار سا میت سیران تی وار سا پھڑو دا ایس انداد نال تو این حسر رکھ لی دا دی تا کیڑا سجن جیڑ وائر پیا کرے لائے کیڑا سجن جیڑ میت دور پیار دا ایلی مولا دی گھم پھر یا مخت جر سجن ایچ دو سجن ایلی نظر نئی آئے ایک کربلا تا غریب دو آج شام دی کئے دی فرمین حسن بیٹ بھیر تے بھیران مولا آنک ما دا میت لہز دا مہمان بند کے رائج دا ہاتھ ما تم باز نئیو ٹھیتا رونو یا چلو دے آئے جت زینب لکیر بھی تھی مرے دی آئی کان پیچھ بھائے کیا دے زینب بھائے خباب پیان شد نئی آد ماد میاد سوحا جد بیڑ بھیران بیتھے ہو حسن دے لاغ موکن میری شای بھیران دے گل چبائی چبائی آد حسن ویر تو تجان نئی جد ہم جی دیا ماد اوہلا بڑھے دیا حسرت میری جو ماد پیان سوحا لیکن ماد بی تی سران دی باب علی کھڑ آئے باب نوا کتھی آد اکان والا مائ وال پھولے شام در موچ کرو آکھ علی ندھی ماد میا دا دیکھ رال تی باب بی بی وال نام کھلے دی کی میں گزری آئی جد شام دا باد سو لیک ودم آس آد این پتھر مار رو تا دی اندھی انے پردے ہوئے اسا اندھی ما تا دی راضی ہوئے پڑی روحان یا میں لیک وی ریا کھا میں ہزار کھا بکاریاں لیو اور جت میں جوان مات میا بی ٹھے ہو تو آجے ہی سی دا غیر رون دو یا حسن در رائے حسین دے کو لائے آد امم دا جایا بابا بی آس ری دائی آد آم آد میا سو ہا جی دا لوہ دا جی گار کن خربا حسین دے حسن میں نراض نہیں آت نوا کیا شڑا آد یاد گر عیشہ نبی گھار کو بہر عیشہ نکلا مل آئی جو تری ماں مر گئی عیشہ گھر چایا مر یا کفر پایا ہو یا درواز ترو کے عیشہ کیا اما مر یا میں چھوٹی آئی میں نراض نہیں میں فقر عیشہ میری ماں فقر مری آج میں نو ماں بلا وے یہ لغ زہر آدھ میا تھل لائے کفل دے پان تروٹ گئے پاس سے تو ہاتھ جہ دی آئی آدی آؤ میرا لال ایک واری کے دین و سو وار مات ام دارت جی مدہ بیچ مات مجائے دے تو دیا دیا دے پردے ہو ویل حسین ماں کو لائے حسین ہی میں آیا جی میں چھت دو پانی آنا ہے حسین ماں نو ہان نال آیا ہے او چھوٹی اولاد آل ایک لحظہ گزر گئی آئے حسین ماں جی گالی چوبائی نہیں کڑھی آباد تو ہی لائے یا علی حسین نمان نلو چدا کار یا گربلا میرا سجدہ کہے تھاک نہ گئے ہو تا میرا سجدہ کہے دی بڑھائے جا 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 ایک بازو زینب نے پکڑائے دعا بالو کل شوم نے پکڑائے مین چھوڑے دیا حسین نہیں چھوڑے نا کربلا لائے بن زیل آق حسین تنی چنگی کی سمات آئی ماد جنازہ ہا دوان علی بھیڑا آئے او تیری سکینہ دار بال تیری شمیر جیسا بڑے ہاتھ بلدی آئی آدھی آئی مین پہ او دی رل اللہ 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 مجلے سے عذا عظیم ماد تشوار فرما دا کریں دا پڑیا میں حقید دنی عبادت دشوار فرما بیولادن علاد نرین آتا فرما صحیح بیولادن دی اولادن میں کرس حالے بنا والدین دن نصیب فرما ہر شریف دی عزت محفوظ فرما باجب سمیل کے امین اک شہاد بر حق امام زمان دا جل زہور فرما اللہ صلی علی محمد وآلہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا شفی یا نمز نبین اسلام علیکہ یا رحم